اسلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس نیدر لینڈ کلاب دوسرا ونڈے ٹاکرا پاکستان کی پلینگ 11 میں تین بڑی تبدیلیاں متوقع دوسرے ونڈے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ 11 میں کون کھیلے گا کون باہر بیٹھے گا کیا دوسرے ونڈے میچ میں شاہ نواز دھانی اور عبداللہ شفیق کو موقع مل پائے گا یا پھر نہیں اس خبر کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں لیکن مزید آگرمنٹس پلین چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں داکھر کرتا جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں دوستو آپ کو تفصیل شکا کرتے چلیں کہ پاکستان نے نیدر لینڈ کو پہلے منڈے میچ میں شکاہ دیکھا اور سریز میں سیفر کی برتری حاصل کر لی پاکستان اور نیدر لینڈ میں تین منڈے میچوں کیسیز کا دوسرا منڈے ٹاکرا 18 اگز کو کھیل جائے گا لیکن نیدر لینڈ کی کمزور ٹیم کلاب دوسرے منڈے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگلن میں تین بڑی تبدیلیوں کا امکان اگر پہلی بڑی تبدیلی کی بات کریں تو وہ نامات پاکستانی فاصل بولا شاہ نیواز دانی شاہ نیواز دانی کو دوسرے منڈے میچ میں پاکستان کی پلینگلن میں شامل کیا جا سکتے جس کے کافی زیادہ امکان ہیں اگر دوسری بڑی تبدیلی کی بات کریں تو وہ نامات پاکستان کے جانگ ویکر کی پار محمد حارس محمد حارس کو بھی دوسرے منڈے میچ میں پاکستان کی پلینگلن میں شامل کیا جانے کے کافی زیادہ امکانات ہیں بات کریں تو وہ ناماتے پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر بلے باز عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق کو بھی دوسرے ونڈے میچ میں پاکستان کی پلینگ ایون میں شامل کر کے ڈیبیو کریا جا سکتا ہے جبکہ جن کلالیوں کو دوسرے ونڈے میچ میں ریسٹ دیا جا سکتا ہے جن میں پہلا ناماتے پاکستانی فاسٹ بولر ہارے سو جبکہ دوسرا ناماتے پاکستانی ویکر کیپر محمد رضوان اور تیسرے ناماتے پاکستان کے اوپنر بلے باز امام مولحق ان تین کھلالی کو جگہ شاہ نوازانی محمد حریص اور عبداللہ شفیق کو دوسرے ونڈے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ ایون میں شامل کیا جا سکتا ہے اور ذراعہ کے مطابق یہ تینوں کھلالی دوسرے ونڈے میچ کے لیے پاکستان کی پلینگ ایون کا حصہ ہوں گے لیتی آج کی بڑی خبر انشاءاللہ ملتے ہیں میکسی اور نیو کے ساتھ تب تک اللہ حفظ پاکستان زندہ بار